موسیقی اسلام علیکم صرف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر پولیس کے لیے بہترین فیصلہ پنجاب پولیس میں خوش آمد کلچر کا خاتمہ کسی کو آلی جان کہا جائے گا نہ ہی آلی مرتبت پکارا جائے آئی جی پنجاب شویب دستگیر کے پولیس رفسران کو احکامات آئندہ کوئی جونئر افسر کسی سینئر کی گاڑی کا دروازہ نہیں کھولے گا قوانین کی خلاف ورزی اور بے دھیانی خطرناک غلص سائج سے اوورٹیک کرنا حادثے کا سبب بن سکتا ہے شہری ٹرافک قوانین کی پابندی کریں خود کو اور دوسروں کو ٹرافک حادثات سے محفوظ رکھیں پنجاب سیف سیٹیز اٹھورٹی کی ہیلپ لائن ون فائب پر گیارہ ہزار پانچ سو تین تالیس کالز موصول ہوئی جن میں سے ایک ہزار پانچ سو تین درست کیسز تھے پنجاب سیف سیٹیز کے کیمرو سے ویڈیو شہادتیں دیکھنے کے لیے تریپن پولیس افسران کا لیکٹرونک ڈیٹا سینٹر سے رابطہ سولہ پولیس انویسٹیکیشن افسران نے کیسز سے متعلق آڈیو ویڈیو اور تصاویری شواہد حاصل کیے سیف سیٹی ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائب پر چوری ہونے والی باسٹ موٹر سائیکلوں ایک کار اور دو رکشوں کی تلہ جن میں سے متعدد کو پولیس کی مدد سے برامت کروا کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا سیف سیٹی کے آپریشن مانیٹرنگ سینٹر سے جالی نمبر پلیٹ والی نو گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی سات گاڑیوں کو بلیک لسٹ کروایا گیا پولیس خدمت مرکز سیال کورٹ کو آئی ایس او سیٹیفائیڈ کا درجہ مل گیا پبلک سروس ڈیلیوری کے منصوبوں کا بہترین میار کا عالمی سطح پر اعتراف ویہاری پولیس نے جدیز سائنٹیفک اپروچ کے ذریعے پنتالیس سالہ خاتون کے اندے قتل کی وارداد کو ٹریس کر لیا دو سو سنتالیس ای بی کی رہائشی رشتے کرانے والی خاتون نصرین اختر کی ناش فصلوں میں پڑی ہوئی ملی ملزم رکشار ڈرائیور عبداللہ گرفتار مصبت اور تعمیری صحافت سے خوشحال معاشرے کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے ڈی پیو مزفرگرد سید ندیم عباس کی مزفرگرد کے صحافین رہنماؤں سے ملاقات پولیس اور صحافت کا بڑا قریبی تعلق ہے مصبت اور تعمیری صحافت میں عزت و شان ہوتی ہے ڈی پیو مزفرگرد ڈیسٹرک پولیس اور فیسر خوشحاب رانہ شوئے محمود کی ہدایت پر بجلی چوری کے مقدمات میں موجود نقائص دور کرنے کے لیے ورکشاب کا انعقاد ڈی ایس پی لیگل جاوے سرور کی زیر نگرانی پروسیکیوٹر پنجاب ایس ڈی اوز وابڈا اور تفتیشی افسران کے لیے ورکشاب پنقیت کی گئی ای ڈی پی پی محمد امتیاز اور اکسین وابڈا غلام مصطفیٰ نے مقدمات میں موجود نقائص کو دور کرنے کے لیے لیکچور اور ضروری ہدایت دیں آر پیو فیصلہ باد کا چنیوٹ کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری اجلاس عام سے خطاب پولیس افسران خلق خدا کے حقیقی معانوں میں داد رسی کو یقینی بنائیں آر پیو فیصلہ باد رفت مختار راجہ کسی بھی پولیس افسر کو محکمانہ یا ذاتی مسئلہ درپیش ہو تو میرے دفتر کے دروازے ہما وقت کھلے ہیں آر پیو فیصلہ باد راجنپور میں حضر خواجہ غلام فرید کے ارس کے موقع پر پولیس اہلکار سرگرم پولیس کی جانب سے دورانے ڈیوٹی انسانیت کی خدمت کا جذبہ دیکھنے لائک پولیس اہلکاروں نے بزرگ شہروں کو انتہائی رشق عالم میں سڑک اور انٹری پوائنٹس کراس کرائے ایس ایچ او کینٹ چہدری کیسر عباس گجر اور ٹیم کی شب و روز محنت بیس مقدمات کے چلان کیے جن میں سے دو مقدمات رہزنی کے اور اٹھارہ مقدمات موٹر سائیکل چوری کے ہیں اے ایس پی سیٹی سرکل احمد شاہ نے کیس پروپٹی مدیان کے حوالے کیے لودران ڈی پی کمیشنر عمران قریشی اور ڈی پیو ملک جمیل زفر کا سبزی اور فروڈ منڈی کا دورہ سبزیوں اور فروڈ کی قیمتوں کا جائزہ اور نلامی کے عمل کا باغور مہائنہ کیا گورمنٹ کی مقرر کردہ قیمتوں سے زائد سبزیاں فروغ کرنے پر سخت قانونی کاروائی ہوگی ڈی سی عمران قریشی آئی جی پنجاب شویب دستگیر کا پولیس کے لیے بہترین فیصلہ ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی سحیل حبیب تاجک نے آئی جی پنجاب شویب دستگیر کے حکامات پڑھ کر سنائے خطاب میں کہا گیا کہ پولیس میں خوش آمد کلچر کا خاتمہ کیا جائے اب کسی کو آلی جان کہا جائے گا نہ ہی آلی مرتبت پکارا جائے آئندہ کوئی جونئر افسر کسی سینئر کی گاڑی کا دروازہ نہیں کھولے گا افسران کے لیے خوش آمدی الفاظ یعنی حضور کا اقبال بلند ہو آلی جان آلی مرتبہ آلی جناب اور حضور کہنے پر پابندی ہوگی جونئر کے لیے پولیس دربار کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوگا بلکہ اسے اب میٹنگ یا اجلاس کہا جائے گا نئے اصول و ضوابط کے تحت پولیس افسران اور ملازمین کے ذاتی مسائل کی شنوائی ہر جمعیرات کو ریجنل آفیس میں ہوگی جس کے لیے دو دن پہلے درخواست ریجنل آفیس بھیجوائی جائے گی جونئر افسران اور شہدہ کے بچوں کی شادی میں ایس پی یا ڈی ایس پی عہدے کا افسر لازمی شریک ہوگا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائلت www.psea.tv موسیقی